تعلیفات اون لائن بوک سٹور سلام علیکم تعلیفات اون لائن بوک سٹور کے چانل میں خوش آمدید دوستو آج کل ہمارے پاکستان میں عملیات اور عامل لوگوں کا بہت زور و شور ہے عوام الناس کسی بھی تکلیف اور کسی بھی پریشانی کے موقع پر سب سے پہلے عامل لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں اور اس وہم کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم پر کسی نے جادو، تعویز یا آسرات ڈال دیئے ہیں حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے بازاری عامل اس غلط فہمی کا بہت ہی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں دوستو اس صورتحال سے بہت خبردار رہنا چاہیے کبھی بھی اپنے آپ کو کسی بازاری اور جالی عامل کے حوالے نہ کریں ورنہ وہ آپ سے خلاف شریعت کام کروائے گا اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے ایک جاننے والے عامل ہیں وہ بتا رہے تھے کہ اکثر لوگ کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں یا کسی وہم کا شکار ہوتے ہیں ان پر کسی قسم کی کوئی اثرات یا جادو نہیں ہوتا اپنے ایک واقعہ سنانے لگے کہ ایک شخص میرے پاس آیا جو بڑا عبادت گزار متقی اور پریزگار تھا کسرت سے صدقہ دیا کرتا تھا مگر اس کو شکایت تھی کہ مجھے سکون کی نیند نہیں ملتی میں وسواس اور اکثر بے چینی کا شکار رہتا ہوں کہنے لگے میں نے اس کو بغور دیکھا اور فوراً اندازہ کر لیا کہ ان صاحب پر کوئی جادو یا اثرات نہیں بلکہ کوئی طبی مسئلہ ہے میں نے ان سے پوچھا کیا آپ کا میدہ ٹھیک ہے وہ کہنے لگے نہیں مجھے اکثر قبض کی شکایت رہتی ہے اور دس پندرہ دن تک بندش رہتی ہے بس میں نے ان سے کہا یہی وجہ ہے آپ کی سب بے چینی اور پریشانیوں کی آپ کسٹرائل استعمال کریں اور پھر مجھے بتائیں کچھ ہی دن بعد وہ صاحب ملی ان کا میدہ ٹھیک ہو چکا تھا اور وہ بلکل تندرس حالت میں تھے نیند بھی سکون سے آنے لگی اور طبیعت میں جو گھبرہت کا مرز تھا وہ بھی دور ہو گیا تھا یقین جانئے کسی بھی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑی کسی بھی لمبے چوڑے علاج کی ضرورت بھی نہیں پڑی کوئی اثرات نہیں تھے کوئی جادو نہیں تھا بلکہ صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ اس کیفیت کا شکار تھے تو دوستو آپ لوگ بھی عامل کے پاس جانے سے پہلے اپنا طبی معاینہ کروالیں کسی اچھے ڈاکٹر یا حکیم سے مشورہ کر لیجئے بازاری عاملوں سے حد علم کان خود کو بچائیں اللہ تعالی ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائیں آمین